ہیلو فرنڈز میں ہوں ایڈوکیٹ بی ایس راو اور آپ دیکھ رہے ہیں لگل تپسوی کانونی گیان کے اس چرچہ کے کرم میں آج ہم انتراشتری کانون کے بارے میں پڑھیں گے امریکہ میں آپ کو پرابت سامنی کانونی ادھکار کیا کیا ہیں اس کے بارے میں چرچہ کی جائے گی امریکہ میں سبھی لوگوں کو جو بھی لوگ امریکہ کی دھرتی پر موجود ہوئے چاہے وہ امریکہ کے ناغرک ہیں یا گیر ناغرک ہیں امریکی سامنی کانونوں کے تحت انہیں کئی ادھکار پرابت ہوتے ہیں آپ کو ایمیگریشن ویباغ یا پولیس کو شویم کی شویم کے کار کی یا خود کے گھر کی تلاشی کے لیے سہمتی دینے سے انکار کرنے کا ادھکار ہے یہ اپنے آپ میں ایک مہت پون ادھکار ہے امریکہ میں آپ کو چپ رہنے کا ادھکار ہے امریکہ میں آپ کو رائٹ ٹو سائلنٹ ہے جیدی آپ اس ادھکار کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس بارے میں اسپسٹ اور تیج آواز میں وہاں کے ایمیگریشن آفیسر کو یا وہاں کے پولیس آفیسر کو اس کی سوچنا دینی چاہیے ارثارت آپ کو ان کو کنوے کرنا پڑے گا کہ آپ اس ادھکار کا استعمال کرنا چاہتے ہیں یدی آپ امریکی ناغرک نہیں ہیں تو آپ کو اپنے دیش کے وانی جی دوتاواز کو ٹیلی فون کرنے کا ادھکار ہیں ایمیگریشن اور پولیس ویباغ کو آپ کے وانی جی دوتاواز کو آپ سے ملنے یا بات کرنے کی عنومتی دینی پڑتی ہیں آپ کو کسی بھی سوال کا جواب دینے سے پہلے اپنے اٹورنی یا اپنے وکیل سے بات کرنے کا ادھکار ہیں آپ بول سکتے ہیں کہ جب تک کی میں اپنے اٹورنی سے بات نہیں کر لیتا میں چھپ رہوں گا آپ کو اپنے اس ایمیگریشن آورجن سمندی سبی کاغجات کی ایک پرتیلی پی پرابت کرنے کا کانونی ادھکار ہیں آپ کو ایسے کسی بھی چیز پر ہستاکشر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہو ایسی کسی چیز پر آپ ہستاکشر کرنے کی آپ کو وہاں پر کوئی آفشکتہ نہیں ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آرہی ہے تو جلد باجی میں آپ کو اس پر ہستاکشر کرنے کی کوئی آفشکتہ نہیں ہے ایسی استطیع میں آپ ہستاکشر کرنے سے منع کرنے کا ادھکار بھی رکھتے ہیں امریکہ میں یدی امیگریشن ادھکاری یا پولیس آپ کے دروازے پر آ جائے تو کیا کریں آپ کو سامنے تک کسی کے لیے بھی دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی امیگریشن ادھکاری اور پولیس کسی نیالے دورہ جاری وارنٹ کے بنا آپ کے گھر کے اندر نہیں آ سکتے چھپ رہیں آپ کو چھپ رہنے کا ادھکار ہیں امیگریشن ویباغ آپ کے دورہ کہی ہوئی کسی بھی چیز کو کسی بھی بات کو آپ کے خلاف استعمال کر سکتا ہے ارثارت امیگریشن ویباغ کوئی ادھکار ہے کہ یدی آپ کچھ بولتے ہیں اور کچھ غلط بولتے ہیں تو آپ کے دورہ کہی گئی کسی بھی بات کو آپ ہی کے خلاف ثبوت کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے شانت بنے رہیں بھاگے نہیں دھہرے بنائے رکھیں چاپے کی کاروائی یعنی ریڈ کے بارے میں فوٹو اور نوٹس لینے کے لیے اپنے فون کا استعمال کریں لیکن شانت بنے رہیں اور بھاگے نہیں یہ والی پرکریہ بلکل نہیں اپنا ہے ارثارت آپ کو بلکل بھاگنا نہیں ہے اپنے ایڈوکیٹ سے اپنے اٹورنی سے بات کرنے کے لیے کہیں اور کسی بھی چیز پر ہستاکشر کرنے سے پہلے اوشی سوچیں آپ کو ہٹ بڑا ہٹ میں کسی بھی دستاویز پر ہستاکشر کرنے کی کوئی آفشکتہ نہیں ہے جو بھی پولیس عدکاری ہے اسے آپ نویدن کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ایڈوکیٹ سے اپنے اٹورنی سے بات کرنا چاہتے ہیں اس کی جمعہ داری ہے کہ وہ آپ کے ایڈوکیٹ سے آپ کی بات کرنے میں مدد کرے گا ارثارت اس کی یہ جمعہ داری بنتی ہے کہ آپ کے ایڈوکیٹ سے آپ کی بات کروائے گا ایسے کوئی بھی فورم پر ہستاکشر نہیں کریں جنہیں آپ نہیں سمجھتے ہو یا جن پر آپ ہستاکشر نہیں کرنا چاہتے ہو کوئی بھی ایسا اٹورنی جسے ایم بچاؤ سے ایمیگریشن کانونوں کی جانکاری ہو وہ آپ کا مقدمہ لڑنے ہے تو آپ کی مدد کرنے میں سمرت ہے امریکہ میں لائر کو ایڈوکیٹ کو اٹورنی بولا جاتا ہے ایمیگریشن یعنی امریکہ سے آپ کو باہر نکلنے سے بچاؤ ایم ایمیگریشن کانونوں کی جانکاری ہو وہ آپ کا مقدمہ لڑنے میں آپ کی مدد کرنے کے لئے کیپیبل ہیں آپ ایسے کسی اٹورنی سے رافتہ قائم کر سکتے ہیں سمپر قائم کر سکتے ہیں اور آپ اپنے کانونی ادھکار کے تحت سوہم کی رکشہ کر سکتے ہیں دیفنس کر سکتے ہیں تو دوستوں یہ تھی امریکہ میں آپ کو پرابط سامانے کانونی ادھکاروں کی جانکاری یدی آپ امریکی ناغرک ہیں یدی آپ امریکی ناغرک نہیں ہیں یدی آپ امریکہ میں کیول ایک یاتری ہیں تو بھی یہ سارے قانون ادھکار آپ کے کام کے ہیں یہ ایک سامنی جان کری ہے اس کو آپ اپنے جنرل نولیج کو بڑھانے کے طور پر یاد رکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ میں سے کوئی ہمارے چینل پر نیا ہے تو کراپیا ہمارے آنے والے ویڈیو کے نوٹیفیکشن کیلئے بیل آئیکن کو پریس کریں چینل کو سبسکرائب کریں